موسیقی پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے خلاف احتجاج کرنا مہندہ پڑ گیا پیپ نے پارٹنر سکولوں کو شوق اور جاری کر دیئے ڈی ایم ڈی پر کرپشن کے اضامات سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکم جواب جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجرپورا میں چھاپا مقابلے کے بعد دہشتگرد شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامر دہشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تانہ لور مال میں فرانٹ ڈیسک پر ملازم ہے ملزمان کے خلاف دائش کے ساتھ رابطوں کا بھی انکشاف عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ آواسہ کا پانی کے بلوں میں ستانویں فیصد اضافہ کا فیصلہ آواسہ نے چھ سالہ بزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال سینٹالیس جبکہ دوسری اور تیسے سال پچیس فیصد اضافہ ہوگا تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرا دیئے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا گیس کی قمتوں میں اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے فی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے فی کلو ہو گئی گریلو سلنڈر اک تالیس روپے کے اضافہ سے ایک ہزار پانچ سو چونسٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر چھ ہزار اکسٹھ روپے میں ملے گا اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ابھی سدا دے رہے ہیں ووٹوں کی یہ ووٹ تم نے دیئے ہیں تو ان کو سدایں دے گی مہنگی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کم از کم یہ تو میسج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب لوگ پیٹرل بم گرانے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نالا پیٹرل کی قیمت 6 روپے کے اضافے سے 98 روپے 83 پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا قیمت 117 روپے 43 پیسے فی لٹر مقرر کیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنگ ڈالر کی بھی اونچی اڑان روپےہ ہلکان اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا 142 روپے 20 پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت 71 ہزار روپے فی تولہ ہو گئی پیٹرل کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان ملی مزدہ اسوسیشن سڑکوں پر بابو سابو چوک سے یتیم خانہ تک احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سے ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دے دیا بس اپوزیشن کا سبر ختم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے مارڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی زیر صدارت مشتر کا بیٹھت خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مقالف حکمت عملی مل کا تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلے خیال ہم نے نہ کسی سے این آر او مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑے گی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناؤلہ نے کہا ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر ایاز صادق بولے مہنگائی کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا اصد عمر ٹویٹس میں پیکٹرل پچاس روپے افیلٹر کی باتیں کرتے تھے سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور امزید ساہر آفٹر پریس کانفرنس کا بہتا ہے اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ او کوپ دین تو کیا ہے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آگئے شاہ محمود قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھ میں دے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی اجلاسوں میں بیٹھنے پر تنقید ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور انگزید انگلیاں اٹھائیں بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہنگی ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا صبحی وزیر زراد جہنگی ترین کی حمایت میں میدان میں آگئے جہنگی ترین سے صبحی وزیر زراد ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان لنگڑیال کا غینا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جہنگی ترین سے مطالق بیان نامناسب ہے ذرائی شعبے میں جہنگی ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے پہلے نہ اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کے ثواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا نئی نویلی ٹرین کو نظر لگ گئی جنہ ایکسپریس پہلے سفر میں ہی جواب دے گئی ٹرین کے ریٹ میں ٹیکنیکل خرابی بھوگیوں میں لگی برتیں بھی بے کار ٹرین چلتے ہی خسارہ بھی شروع جنہ ایکسپریس کی چھہتر فیصد بھوگیاں خالی صرف چوبیس فیصد مسافروں کو لاہور سے لے کر کراچی چلی گئی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ سرچ آپریشن جالی خوفیہ ایجنسی کے چار ارکان گرفتار ملزمان میں پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزنگ کارز برامت ایس ایس پی آپریشنز مستان صرف فیروز کی پولیس لائنس کلا گنجر سنگھ میں پریس کانفرنس ملزمان جالی ایجنسی میں برکی کا جانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشنز عامدن شرزائد اساس ادار نیب لاہور کی بڑی کارروائی ایس ایس پی جنید ارشد گرفتار جنید ارشد نے دوران ملازمت اپنے اختیارات اور اوہی کا ناجائز استعمال سے کروڑ روپے کے اساسے بنائے نیب ملزمان کے اکاؤنٹس میں کروڑ روپے کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز پائی گئے کسٹم حکام کی بادامی باقے علاقے پی کروڑ پر کارروائی کروڑ روپے مالیت کے سمگل شدہ ٹائر برامل سامان ایران ترکی اور بھارت سے لایا گیا تھا پولیس شہر میں جرائم پیشہ آناصر کے خلاف سرگرم نماکورٹ پولیس نے کارروائی کر کے ابباس نامی ملزم گرفتار کر لیا ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برامت پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا بارتھ اور ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کے نام پر مبینہ کرپشن یونین کانسلز کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھوں روپے لینے کا انکشہ پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکھڑوں سرٹیفیکیٹ التوا کا شکار مہکمائی لوکل گورنمنٹ کے افسران نے ملبا بلدیاتی نمائنگوں پر ڈال دیا گرین ٹاؤن کے علاقے مادرے ملت روڈ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافک کی روانی شدید متاثر انتظامیاں کا کوئی اہلکار گڑھے کو بھرنے کے لیے نہ آیا سڑک کے بیش میں گڑھے پڑھنے سے حادثے کا خدشہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں آہم اجلاس وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثے کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ بابا گورو نامک کے پانچ سو پچاسویں جنم دن کے عبالے سے سکھ یادریوں کو سہولیات دینے پر بھی توادلہ خیال صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر فیصل ظہور اور عابد میر کے ہمراہ جنا کالونی پارک کا دورہ پارک کی تجین و آرائش کرنے کی ہدایہ آدمی اسلام اقبال کہتے ہیں اپنے حل کے خوبصورت بنائیں گے پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز لاہور کے سکولوں میں بچوں کو چوبیس لاک کتابیں تقسیم کی جائیں گی اساتیزہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپروں کی ری چیکنگ ہوگی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں الائٹ سکول اور ریسورس اکیڈمیا کے زیر احتمام میں ہوں پرنسیپل کانفرنس کا اناقات الائٹ سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشہ ہے مقررین ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سوہیل افضل کی بطور مہمان خصوصی شرکر شاہی کلا میں موجود دیوار مصطوری بحالی کی منتظر دو ہزار سولہ سے شروع ہونے والا بحالی کا کام تحال نامکمل ثقافتی ورثہ دیکھنے آئے سیاہوں کا مایوسی کا اظہار انتظامیاں بھی خاموش یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا سترون کانووکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگریان تقسیم ہونے ہار طلبہ کو گولڈ میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا وزیر خارجہ شاہ بیمود قریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیم کی اساسہ ہیں حضرت مادولال حسین کے عشقی تقریبات اختتام پذیر منتیں اور مرادیں لیے عقیدت مندوں کی جوخ در جوخ حاضری تقریبات دجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خواتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد میں شرک اور جیلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نمائش سرکھ و سفید لیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہریوں کو اپنی طرف کھانچنے لگے گلے دعاودی کی خوشروع سے خضا معطر